مووی کے سٹارٹ میں ہمیں سوزو کی فیملی دکھائی جاتی ہے اس فیملی میں فور میمبرز ہیں یہ ایک سمال اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں بچوں کے فادر کا نیم ہے سوزو کی مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویجن دیکھ رہا ہے جبکہ اس کا بیٹا اور بیٹی فون یوز کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ پوری فیملی ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ لوگ ایک دوسری کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے بلکہ ہر وقت اپنے لیپ ٹاپس موبائل فون ٹیلی ویجنز میں گھوسے رہتے ہیں ایک دن جب صبح سوزو کی اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے الارم کلوک نہیں چل رہی اور اس کے بچہ سے وہ آفیس سے لیٹ ہو چکا ہے وہ باہر آ کر اپنے وائف سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کوئی بھی کلوک نہیں چل رہی اس کی وائف اس کو بتاتی ہے جو بھی چیز الیکٹرسیٹی سے چلتی ہے وہ نہیں چل رہی اس کا کہنا ہے کہ شاید کوئی پاور آؤٹیج ہو گیا ہے اس کی بیٹے یوں ہی اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ٹی وی اور اے سی بھی نہیں چل رہا سوزو کی الیکٹرسیٹی کمپنی کو کمپلین کرنے کے لیے کال کرتا ہے تب ہی اس کو بتا چلتا ہے کہ اس کا تو فون بھی نہیں چل رہا اب بچے اور ان کے فادر سوزو کی سبھی آفیس اور سکول کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اب جب یہ لوگ الیویٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ بہت سارا کراؤڈ تھا یہ لوگ الیویٹر کے پاس جانا چاہتے تھے مگر پاور آؤٹیج کے وجہ سے وہ الیویٹر بھی نہیں چل رہا تھا اس کے بعد یہ سبھی لوگ سیریوں کا استعمال کرتے ہیں کراؤن تک جانے کے لیے یہ سبھی لوگ حیران اور پریشان تھے کہ ایسا کیا ہو گیا پوری سٹی میں الیکٹرک آؤٹیج ہو گیا جس کے وجہ سے الیکٹری سٹی سے چلنے والی کوئی بھی چیز نہیں چل رہی اب سوزوکی تو پہلے ہی آفیس سے لیٹ ہو چکا تھا یہ ٹرین سے جب آفیس جانا چاہتا تھا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اب تو ٹرین بھی نہیں چل رہی پاور آؤٹیج کے وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ بس سے جانا چاہتے ہیں مگر الیکٹری سٹی اور فیول سے چلنے والی سبھی چیزیں بند ہو چکی تھی دوسرے طرف ہم سوزوکی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو بائسکل پر جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سٹی میں کوئی بھی وہیقل کام نہیں کر رہی بلکہ لوگ اس کی بائسکل کو دیکھ کر چیلس ہو رہے ہیں اب سوزوکی جب آفیس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آٹومیٹک دور آفیس کا نہیں کھل رہا اور ساتھ ہی میں کسی کی بھی واج کام نہیں کر رہی اب یہاں پر کچھ لوگ اس آٹومیٹک دور کو توڑ کر آفیس کے اندر جاتے ہیں اور تو اور جب آفیس کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی کمپیوٹر نہیں چل رہا ہم وہی پر سوزوکی کے وائف کو دیکھتے ہیں جو اپنے آس پاس سبھی لیڈیز سے باتیں کر رہی ہوتی ہے وہ ان سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے پاورڈ آوڈچ کے بارے میں اس کے بعد سوزوکی کی وائف گروسٹری سٹور پر جاتی ہے وہاں پر وہ جا کر دیکھتی ہے کہ لوگ پانی اور فود کو سٹور کر رہی ہیں یہ بھی اب ان کے جیسا ہی کرتی ہے گروسٹری سٹور میں بہت ساتھا لوگ تھے جو چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن وہاں پر کوئی بھی مشین کام نہیں کر رہی تھی اس لیے کیشئر یہ انناؤس کرتا ہے کہ وہ لوگ صرف کیشئر لیں گے اب بہت سارے لوگ چلتی سے ایٹی ایم مشین سے جا کر پیسے نکالنا چاہتے تھے مگر ایٹی ایم مشین بھی کام نہیں کر رہی تھی ہم وہاں پر سوزوکی کے آفیس میں دیکھتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر نہیں چل رہے پاور آوٹیج کی وجہ سے تو یہاں پر ان کا بہت سن سب سے کہتا ہے کہ آج آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر پر ہی کام کرنا ہے اور کمپیوٹر تو چل ہی نہیں رہے سوزوکی جب کھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں کی بائسیکل کی شاپس کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بائسیکل کی پرائس تو بہت زیادہ ہو گئی ہے پاور آوٹیج کی وجہ سے مگر اس کے بابا جود وہ ایک بائسیکل خرید ہی لیتا ہے اب رات کو ہم سوزوکی کی فیملی کو دیکھتے ہیں جن کے گھر میں لائٹ نہیں آئی ہوئی انہوں نے کینڈل جلائی ہوئی ہے اور یہ مل کر ڈینر کر رہے ہیں اب جب سوزوکی کا بیٹا واش روم میں جاتا ہے تو وہ جا کر دیکھتا ہے کہ ٹوائلٹ کا فلش بھی کام نہیں کر رہا اور تو اور سبھی ٹیپس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے اب سوزوکی کی بیٹی بھی یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ لائٹ تو گئی تو گئی مگر یہاں پر ٹیپس کا بند ہونے کا تو کوئی کام نہیں بنتا کیونکہ ٹیپس تو الیکٹری سٹی پر کام نہیں کرتی اب ڈینر کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوزوکی کے بیٹا اور بیٹی اپنے روم میں جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بور ہو گئے تھے کیونکہ ان کا سیل فون کام نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ تھا اس کے بعد یہ فل فیملی بالکنی میں جا کر آسمان کو دیکھنے لگتے ہیں یہ بالکنی سے دیکھتے ہیں کہ پورا شہر اندھیرے میں ہے صرف تارے ہی ہیں جو اس شہر کو اپنی روشنی دے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار یہ فیملی مل کر ٹائم سپنڈ کر رہی تھی اور ایکچولی میں یہ سب اس کو انجوائی کر رہے تھے پاور راؤڈج کو ہوتے ہوتے تین دن گزر گئے ہیں اور سوزوکی کے گھر کے حالت بہت زیادہ خراب تھی الیکٹریسٹی نہ ہونے کی وجہ سے لگوں کا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے ہم سوزوکی کو اس کے آفیس میں دیکھتے ہیں وہاں پر اس کا سینئر اس کو بتاتا ہے کہ آج کے بعد آپ لوگ کام پر نہیں آئیں گے جب تک پاور آؤڈج ٹھیک نہیں ہوتا یعنی کہ جب تک الیکٹریسٹی نہیں آئے کہ کمپیوٹرز نہیں چلیں گے ان لوگوں کو واپس کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سن کر سوزوکی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ اگر ہم کام پر نہیں آئیں گے تو پیسے کیسے کمائیں گے ہمیں اپنے بچوں کو بھی تو کھلانا ہے اب یہ سب باتیں سن کر اس کا سینئر اس سے کہتا ہے اب جیسی کنڈیشنز چل رہی ہیں زیادہ دیر تو آپ ٹوکیو شہر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ان کنڈیشنز کے ساتھ ایسا ٹائم آئے گا کہ کھانے اور پینے کی بھی کمی ہو جائے گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس ٹوکیو شہر کو چھوڑ کر اس کنڈیشن کی وجہ سے جا رہے ہیں اور اب سوزوکی بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے سوزوکی کی وائف پاس والی وارڈر ٹینک سے پانی بھڑنے چاہتی ہے مگر وہ دیکھتی ہے وہاں پر تو بہت زیادہ کراؤڈ ہے وہاں پر بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں اور پھر ان سبھی لوگوں کو واپس پھیج دیا جاتا ہے کیونکہ ٹینکس بھی کام نہیں کر رہے کیونکہ ان ٹینکس سے پانی ختم ہو گیا ہے اب سوزوکی بینک جاتا ہے پیسے نکلوانے کے لیے مگر اس کو بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے اب پاور راوٹیج کو سات دن ہو چکے ہیں اور الیکٹریسٹی شہر میں ابھی تک نہیں آئی سبھی گروسری سٹورز آفیسی سکولز سبھی بند ہو گئے تھے الیکٹریسٹی نہ آنے کی وجہ سے یہاں تک کہ سبھی فیکٹریز بھی بند ہو گئی تھی اور سبھی لوگ کنٹری سائٹ کی طرف موف کر رہے تھے اب سوزوکی کے فیملی پہ یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ ہم لوگ بھی کنٹری سائٹ کی طرف جائیں گے یہ اپنے بیٹس میں اپنے کھانے کی چیزیں اور ضرورت کی چیزیں سبھی پیکس کر لیتے ہیں اور اب یہ سبھی لوگ بائیسیکل کے ساتھ موف کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے ساتھ پانی بھی رکھنا چاہتے تھے مگر پانی کی قیمت بہت زیادہ تھی مگر پھر بھی یہ لوگ کسی طرح سے مینج کر کر لوگ پرائیس پر پانی کی باٹلز لے لیتے ہیں اب یہ ایک جگہ پر رکھتے ہیں ریس کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے سفر پر چلنے لگتے ہیں اب آخر کار یہ لوگ ائرپورٹ پہنچتے ہیں جہاں بر سے انہوں نے فلائٹ لینی تھی اپنے گاؤں کی طرف ان کو بتایا گیا تھا کہ ائرپورٹ سے ابھی بھی فلائٹس جا رہی ہیں اسی لیے یہ لوگ ائرپورٹ پر پہنچے تھے مگر ائرپورٹ پر بھی لوگوں کا بہت زیادہ کراؤڈ تھا یہ لوگ آکے جا کر پتا کرتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ فلائٹس بھی کینسل ہو گئی ہیں اور جب تک پاور واپس نہیں آتی فلائٹس بھی نہیں چلیں گی انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہوتیل میں ایک رات گزارتے ہیں ہوتیل کا آنر ان کے کنڈیشن دیکھتے ہوئے ان سے زیادہ چارجز لیتا ہے اب ڈینر کرتے ہوئے یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلائٹس تو جار نہیں رہی اسی لیے انہیں اپنے گاؤں بائسیکل پر ہی جانا ہوگا اگلے دن کے ایک بک سٹور سے ایک میپ لیتے ہیں اپنے گاؤں کی لوکیشن دیکھنے کے لیے یہ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں اور اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں کچھ دیر بعد سائیکل چلاتے چلاتے آخر کار یہ ایک ہائیوے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اور بھی سارے لوگ تھے جو دوسری کنٹریز کے طرف موف کر رہے تھے اب رات گزارنے کے لیے یہ ایک کیمپ میں رکھتے ہیں وہاں پر ان کے دوسرے ٹریبلر فیلوز بھی تھے پر تب ہی ایک آدمی ان سے پانی مانگتا ہے یہ اس کو پانی نہیں دیتے یہ کہہ کر کہ یہ ان کی لاس وارٹر بوٹل ہے یہ لوگ رات گزارتے ہیں اور پھر اگلے دن اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک دارک ٹانل کے اندر سے گزرتے ہیں ٹانل میں بہت زیادہ اندھیرہ تھا اور وہاں پر لٹیرے بھی تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈی ان کی ہیلپ کرتی ہے ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں اور اب سولوہ دن ہے پاور آوٹیج کو یعنی یہ سکسٹین ڈے اب فیملی دریا کے کنارے بیٹی ہوتی ہے اور یہاں پر ان کی لاسٹ وارٹر بوٹل بھی ختم ہو جاتی ہے اب سوزوکی ٹاریکٹلی دریا سے پانی پیتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اب یہ لوگ دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں تب یہ راستے میں توفانی بارش آ جاتی ہے یہ زب لوگ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر ایک محفوظ جگہ پر پناہ لیتے ہیں توفان کے بعد یہ لوگ اپنی چیزوں کے پاس واپس جاتے ہیں اب یہاں پر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوزوکی کے بیٹے کی پائسیکل کا ٹائر خراب ہو گیا ہے ساتھ ہی میں ان کا کھانا بھی گر گیا ہے اور ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہیں اب ڈاؤن میں بچے کھانا ڈھوننے کے لیے جاتے ہیں جبکہ ان کے پیرنٹس ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں آخر گار بچوں کو ایک کراسٹر سٹور ملتا ہے یہاں پر لڑکا تو اپنا بائسیکل ٹائر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اب جو کہ اسے وہاں سے نہیں ملتا اور لڑکی کھانے کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ ان کے آنے سے پہلے ہی لوگ اٹھا چکے تھے تب ہی ان کو وہاں پر پیٹری وارٹر کی پوٹل ملتی ہے جو کہ ایک ڈسٹرکٹ وارٹر تھا اور یہ لوگ اس کو پی سکتے تھے لڑکی کو کیٹ فوڈ ملتا ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ اس کو ہی کھا لے گی اب وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے جاتی ہے اور جا کر یہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے جو اس کو بالکل بھی پسند نہیں آتا مگر اب کرتے بھی تو کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو زندہ بھی تو رہنا تھا وہاں پر کینڈی اپنے بائسیکل کے ٹائر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے فون کا کور یوز کرتا ہے اب یہ لوگ دوبارہ سے اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہفتے تک تو یہ بیٹری وارٹر اور کیٹ فوڈ پہ ہی سروائیو کرتے ہیں اب پاور آوٹیج کو ہوتے ہوئے ٹونٹی فرس ڈے ہو چکا تھا تب ہی ان کو ایک کیمپر ملتی ہے اور ان کو ایک ویڈ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈ کو کھا سکتے ہیں بہنے سے تو اچھا ہے یہ لوگ ویڈ کو کھا کر اپنے بھوک مٹائیں تب ہی اس کیمپر کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جو ان کی فیملی کی پکچر لیتا ہے وہ ایک نونڈیجٹل کیمرہ تھا وہ ان سے پرومیس کرتا ہے کہ جب پاور واپس آ جائے گی تو وہ ان کو یہ پکچر پھیج دے گا اب یہ لوگ مل کر سفر کرتے ہیں بعد میں ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد ان کے فیملی ایکویڈیم میں پہنچتی ہے جہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ مچھلیاں بیچ رہے تھے اب یہ لوگ بھی لائن میں لگ جاتے ہیں تاکہ انہیں کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں مل جائیں کیونکہ ان کا کھانا تو ختم ہو چکا تھا مگر جب ان کے باری آتی ہے تو وہ مچھلیاں بھی پک چکی تھی یہاں پر ہم سوزوکی کو دیکھتے ہیں جو اس آدمی کے پاؤں پڑ گیا تھا کہ پلیز میرے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں دے دو مگر وہ آدمی اس کو اگنور کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب کرتے تو کیا کرتے یہ لوگ دوبارہ سے اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک فیلڈ میں دیکھتے ہیں یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت سادہ تھکے ہوئے تھے ان لوگوں سے تو اب آگے چلا بھی نہیں جا رہا تھا ہم سوزوکی کو دیکھتے ہیں جو ایک انسیکٹ کو کھانے والا تھا پر تب ہی یہ ایک پک کو دیکھتے ہیں سوزوکی کسی نہ کسی طرح اس پک کو پکڑ لیتا ہے اور یہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے مگر وہ اس کو کٹ نہیں سکتے تھے اور ان کو بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی تب ہی ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے جس کا نام ہے ٹناکا وہ کہتا ہے کہ اس پک کو میرے ساتھ میرے گھر لے کر آؤ جہاں پر وہ آدمی اس پک کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور ان لوگوں کو دینر کھانے کے لیے دیتا ہے یہ اس پک کو کھا کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ اتنے دنوں سے یہ بھوکے رہ رہے تھے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اب ایک ہفتے تک یہ لوگ ٹناکا کے پاس ہی رہتے ہیں اور پھر سے یہ اپنا زفر سٹارٹ کرتے ہیں ویلش کی طرف اب راستے میں انہیں ایک ریور نظر آتا ہے یعنی کہ انہیں ریور کو پراؤس کرنا تھا جبکہ ان کے پاس جو میپ تھا وہ پرانا تھا اور اس میپ میں ریور کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا اب یہ لوگ لکڑیوں سے اپنے لیے ایک کرافٹ بناتے ہیں تاکہ یہ دریا کو پار کر سکیں اب یہ ساری فیملی ریور کو کروس کر لیتی ہے مگر ان کی بائسیکل تو پیچھے ہی تھی اب اس کے لیے کینڈی اور سوزوکی ریور کے دوسری سائٹ پر واپس جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بائسیکل کو اس سائٹ پر لا سکیں اب جب کینڈی اور سوزوکی دریا کے بیچ میں تھے تب ہی بہت دیس پارش ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے دریا کا پانی بڑھ گیا تھا اور انہیں سب میں سوزوکی ٹوپ جاتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے اس کے بعد دوبارہ سے یہ اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اب ان کے پاس بائسیکل نہیں تھی یہ لوگ چل کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے یہ لوگ ریلوے ٹریک پر سے گزر رہے ہوتے ہیں تب ہی کچھ ڈاکس ان پر اٹیک کر دیتے ہیں ان ڈاکس میں سے ایک ڈاک ان کی مدر پر اٹیک کرتا ہے وہ روڈ سے نیچے چاکر گرتی ہیں اور ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے بچے اپنی مدر کو روڈ پر لے کر آتے ہیں مگر وہ ڈاکس دوبارہ سے ان پر اٹیک کرنے کے لیے آ گئے تھے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ٹرین آ رہی تھی وہ ٹرین ان پر نہیں چڑتی اور ڈاکس بھی بھاگ جاتے ہیں اب وہ ٹرین رکھ اس سے گئی تھی کیونکہ وہ کول پر چلتی تھی ٹرین کے لوگ ٹرین میں سے اتر کر اس فیملی کو اندر لیتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان بچوں کے مدر کے ٹانگ پر پٹی بھی کرتے ہیں نیکس سین میں ہم سزوکی کی باڈی کو دیکھتے ہیں جو دریا کے کنارے پر پڑی تھی مگر لکی لی وہ ابھی بھی زندہ تھا وہ دریا سے باہر نکلتا ہے اور پاس کھڑے ایک ٹرک میں جا کر ٹیک لگا کر پیٹ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس سے وہی ٹرین گزرتی ہے جس میں اس کی فیملی بھی ہے سزوکی ٹرین میں موجود لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے ایک سموک ٹارچ کا یوز کرتا ہے آخر کار کے ٹرین رکھ جاتی ہے اور ٹرین میں موجود لوگ سزوکی کو اندر ٹرین میں لے لیتے ہیں اور ہم سزوکی کی فیملی کو دیکھتے ہیں جو دوبارہ سے ریونائٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں یہ ٹرین ان لوگوں کو ان کی منزل تک لے کر جاتی ہے اور یہ لوگ بہت سالوں کے بعد اپنے نانا کو دیکھتے ہیں اور انہی کے ساتھ ان کے گاؤں میں رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نیک سیڈ میں ہم پاور آوٹیج کو دیکھتے ہیں جسے ہوتے ہوئے دو سال اور ونڈوانڈی سیکس دیز ہو چکے ہیں سزوکی کی فیملی ایک خوبصورت لائف کسار رہی ہے ان کا گاؤں بہت زیادہ پیارا ہے یہ لوگ اپنے لئے خود ہی مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اپنے کپڑے بنتے ہیں پر تب ہی ہم ایک دن دیکھتے ہیں سزوکی اٹھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا الام کلوگ بچ رہا ہے تب ہی پورا گاؤں باہر آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو الیکٹریسٹی چلی گئی تھی وہ واپس آ جاتی ہے بلپس کام کرنا سٹارٹ کر رہے تھے اور فون بھی رنگ کر رہے تھے سب ہی لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے کہ الیکٹریسٹی گئی کیوں اور الیکٹریسٹی آئی کیوں سزوکی کے فیملی بھی دوبارہ سے ٹوکیو میں شفٹ ہو جاتی ہے کچھ سائنٹیس کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹریسٹی کا یہ بریکڈاؤن سورج کی لہروں کی وجہ سے تھا اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ٹیرریسٹ اورگنائزیشن کا کرنا تھا مگر سچائی تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا مووے کے اینڈ میں فیملی کو ایک پکچر ملتی ہے یہ پکچر وہی تھی جو اس انجان آدمی نے ان کی لی تھی جب یہ لوگ اپنے گاؤں کی طرف ٹریول کر رہے تھے اس الیکٹریسٹی کے بریکڈاؤن نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کرنی ہے اور انہیں بتایا کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری لائف میں ہمیں خوشی دیتی ہیں اور اس الیکٹریسٹی بریکڈاؤن نے بتایا کہ فیملی کا پیار ہی سب کچھ ہے بلکل سزوکی کے فیملی کی طرح جو بلکل بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تھے اپنے فونز اور لیپ ٹاپس میں لگے رہتے تھے اور جب ان پر مشکل آئی انہوں نے ایک ساتھ ٹائم گزارا تو ان کو پتا چلا یہی لائف ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے